بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل نے اپنے اوچھے اتکنڈے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں اور اس اوچھے اتکنڈوں کی زد میں آئے ہیں عام شہری اور آپ کو یہ بھی اگاہ کریں گے کہ کس طرح امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے جو سپورٹڈ بندے ہیں یا ایران کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایرو تھری نامی ایک بلسٹک مزائل کا انہوں نے تجربہ کیا تھا اور بڑی خوشی منائی تھی کہ ہم نے یہ تجربہ کر لیا ہے اب ایران کی خیر نہیں ناظرین اگرامی یہ اس طرح کے اوچھے اتکنڈے استعمال کر رہے ہیں جس سے ایران کے ماننے والے یا جو بھی ایران کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے آج انہوں نے اسرائیلی جو ایف تھریٹی فائف جہاز ہیں انہوں نے ایراک میں آ کر بمباری شروع کی اور نہتوں لوگ کو نشانہ بنایا یہ صرف اس وجہ سے کہ ایران شاید اسرائیل سے ڈر جائیں انہوں نے کل جو ہے ایک ایرو تھری نامی بلسٹک مزائل تھا اس کو فائر کیے پورا اسرائیل اور یہ جو امریکہ کے اٹرن پٹرن ہے سب نے بڑی خوشیاں منائی ناظرین اگرامی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ایک ملک ایران ایسا ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کو نتھ ڈالی ہوئی ہے اور ایسی ایسی ان کو دھجیاں اڑا رہا ہے ایران کہ اب ان کو امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ نہیں پتہ چالے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ناظرین اگرامی امریکہ اور اسرائیل نے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا کر صرف ایک جو ہے ایرو تھری مزائل الاسکا میں فائر کر کے بڑی خوشی منا رہا ہے ایران اگر اس کو اپنی عوام کا جو ہے نہ پریشانی نہ ہو عوام اس کے جو ہے فیس کرتی ہے اس تمام تار سیچویشن کو اگر اس چیز کی وہ پریشان نہ ہو تو یقین مانے ایران والے روزانہ کی بیسز پر اپنے مزائل ٹیسٹ کریں ایران نے کچھ دن پہلے صحاب تھری نامی مزائل فائر کیے تھے اور یہ بہترین مزائل تھے یہ بلسٹک مزائل تھے اور یہ نیوکلر کیپیبل مزائل تھے اور ایران کو دیکھ کر یہ امریکہ کو پتہ نہیں کیا ہوا جی امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی کریں گے ہم بھی کریں گے اپنے مزائل فائر ہمارے پاس بھی ہیں بھئی اگر ہیں تو اپنے پاس رکھو دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ناظرین اگرامی امریکہ سوپر پاور تو ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈرپوک بھی ہے آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ کبھی یہ اسرائیل کا سہارا لیتا ہے اور اسرائیل کو کہتا ہے کہ جا کر آپ شمن کے اندر اٹیک کریں کبھی کہتا ہے جی آپ کسی اور ملک کے اوپر چڑھائی کریں کبھی کہتا ہے جی آپ ایراک کے اوپر ایران کے ادھر ماننے والے بڑے زیادہ ہیں تو آپ ادھر جا کر اٹیک کرنا شروع کر دیں تو انہوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے بہرحال ایران نے اس بات کا اعلان تو پہلے ہی کر چکی ہے کہ جس دن اس نے ایران کی سرحاد کراس کرنے کی کوشش کی تو اسی دن اسرائیل کیا آخری دن ہوگا اور تیس منٹ کے اندر اندر تمام کا تمام اسرائیل کا ملیہ میٹ ہو جائے گا یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایران نہیں چاہتا کہ ایک تو فلسطین کے اندر انہوں نے جو تماشا کیا ہوا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہمارے جو اسرامی ممالک ہیں جیسا ترکی اور مہاتیر محمد صاحب ہے ملائشیا کے صدر انہوں نے پہلے اعلان کیا ہے کہ یہ دہشتگرد ملک ہیں اس کو ہم ماننے والے نہیں ناظرین اکرامی اگر دیکھا جائے تو جو ہے ترکی وہ بھی مادرن کنٹری ہے ملائشیا بھی مادرن کنٹری ہے ڈولپ کنٹری ہیں لیکن ان کو یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ایک آنکھ نہیں باتے انہوں نے کہا ہے کہ جس دن انہوں نے کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا جو ہے نا بیڑا گرک ہو جائے گا اسرائیل والوں کا یہ صحیح بات ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو پوش کیا ہوا ہے کہ جا کر مسلمانوں کو عذیت دو بہرحال اللہ پاک فلسطینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد یہ فلسطین کا ایشو بھی سالو ہو جائے کشمیر کا ایشو بھی سالو ہو جائے لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں یہ آپس میں ہی اختلاف رکھتے ہیں تو اس کا نقصان امت مسلمہ کا ہوتا ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دفعہ پھر ابریں مل کر ابریں اور یہ اسرائیل اور امریکہ کا تماشا جو ہے نا یہ تمام کا تمام ختم ہونا چاہیے دوستو آپ اس پوری ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوست کیجئے گا جزاک اللہ